مرزا جہنمی مرزا جہنمی یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے اس مطلب تو لوگوں کو اللو بنا رہے بیٹھ کے تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لئے میں آپ کو اللہ وجیل بصیرت یہ بات کہتا ہوں مرزا کل بھی زلیل تھا مرزا آج بھی زلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ زلیل و رسوا ہی رہے گا کہتا ہے میں منگولوں کی اولاد میں سمیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں کہاں تینوں پتہ ہے کوئی حضور دا کوئی کتا اٹھے گا تیڑا تیری گردن سے انجات رکھے ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتہ نہیں ہے منگولوں نے آت لگے رہے تو اڈے سارے بابے منگولوں نے بڑے ہوئے جتنے اولیاء اللہ نے ہائے ہائے اتنا سکون مرزا جیل میں بولے گا اجھے غزبہ کہاں سے چلے گے ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں کتوں سے واقع نہیں مر جانے کیڑے کٹ کٹ کے تو ساڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جانے بھائے گے کیڑے کٹ کٹ کے کہیں کیڑے نکالنے والے ہیں مر گئے حضرت جی پوچھتا کوئی نہیں اس رافظی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ مازاللہ منصوب کرنے کی کوشش کی کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے تیہ کرتا تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں ہرنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا اہل احدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہے آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک زہر کا پیالہ پیلے کا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پیلے کا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ با ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے مچفے ہوتے ہیں ایک مولوی اٹھیا نما اسلام دے نہا دے انہیں اسلام دا پردہ ہو رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا آندا ہے نا بابیاں نو میں جاننا اے خبیصہ تو تے اپنے پیونوں نہیں جاندا تینوں کی بتا ہوئے نا بابیاں دے کمال دا یارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو اب بو آ رہے ہیں اصل لوگوں کے پر فتوے لگتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم کیوں پریشان ہوں ہم کہتے ہیں تمہاری چیکیں نکلیں آسمانوں تک جائیں تاکہ تمہارے ماننے والوں کو پتا چلے کہ کس بند نے توڑی منجی ٹھو کی ہے تو مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آکے رو رو کے بھیق ماروں نہ 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 جن کے نام بڑے اترام سے لوگ لیتے تھے آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں ان کا عشق رسول صرف جلسے جروز تک تھا اور ان جلسوں میں بھی سرکار غوث آزم نظر کرم خدا رہا اور یہ محفل ملاد اور سرکار غوث آزم اب تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا پہلے شیان علی روتے تھے اب شیان بنو میہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے قیامت تک روئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی چیخیں جائے کریں گے میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلا وہ آپ خود سن کے دیکھیں آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کیا اس بندے کے بارے میں جو صحابہ اکرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے ادھا کلپ ہیں جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ تارک جمیل صاحب کے کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ اکرام کے فضائل کے اوپر خوبصورت انداز ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک ان وائٹ میں صرف میرے کلپ ہیں خالد ابنہ ولید لکھیں سیدنا ابوبکر لکھیں سیدنا عمر لکھیں سیدنا عثمان لکھیں سیدنا علی لکھیں اتنے اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملیں جس میں میں نے شانے بیان کی آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانے بیان کرتے ہیں اور تو اور چھوڑ دو حضرت باویہ کے فضائل پہ بھی میرے ایک کلپ پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا گے خدم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بگلانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں نہیں ہے نا اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولٹیکل لیڈر ہوں جو دپ جاؤں گا نہیں ہم تو بھئی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیتھ کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حسینی اس وقت بھی دلیر تھے آج بھی دلیر ہے اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان پر بات کرو یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں وہ حالات و واقعات بڑے ہیں آپ ملک چھوڑ جائیں یہ کر دیں میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہی گا ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کو چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ تھنڈا پڑ جائے گا اللہ دے ہو بندے ہو یہ تھنڈے ہو پیندنے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو سیکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اٹیچوڈ یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں یہ studio recording کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں 10th of May 2020 تک جو damage آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے وے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے اب اس damage کی recovery کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق الٹے گئے ہیں کے نہیں فرقے لوگوں کو negative تعرف ہوتا ہے اس plate form کا وہ اپنا plate form چھوڑ کے attach ہو جاتے ہیں attach یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ اندھا book ہے نہیں ہم تو اپنی جیب سے کلاتے ہیں مجھے اس کی کوئی tension نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز discuss ہو کہ جناب رومن اور پرشینس کے بعد اب جو ہے وہ muslims کی بھی empire کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا کہ ہم قویاب ہو گئے ہیں کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو speaking لوگ ہوں دنیا کی ساتھ ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رافتہ کرتے ہیں even نیپال میں میرے بارے میں جنہیں پڑھائے جا رہے ہیں وہ کیوں پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بے خوف ہے ان کی یہ public change ہو رہی ہے نیپال بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ریچیا یورپ امریکہ کوئی بھی بچا اور یہ منڈ منڈ کر کے کوئی دنیا میں change نہیں آتی ہے change آئی ہے نا دیکھیں نا aggressively style کے ساتھ ہے من من کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جو جدر ہے وہی رہتا ہے اسی فرقے میں اور بیک ہو جاتا ہے عقیدہ نہیں اپنا change کرتا ہے یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آرہی ہے آپ کو گلی گلی نظر آرہی ہے انقلاب نظر آرہا ہے اللہ کے فضل الحمدللہ تو میں اس پروفیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے آپ کی کامیابی صرف کی صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ تیس سالوں میں نکلنا ہے نا تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ پینتیس سال میں نکلے گا لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ تیس سے داسی رہ جائیں گے کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریکٹ کروں گا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آما پھر مددسا میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ دوں گا اور ان ٹاپکس کو ڈریس کرنا چھوڑ دوں گا نہیں آپ جتنا چھیڑیں گے کیونکہ میں نے تو تیہ کر دی ہے کہ میں 302 چلتی پھر دی ظاہرہ جب میں نے اپنے لیے تیہ کر لیا ہے تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں توڑی منجی ٹھوک کے جانا ہے ایسے نہیں رکھوں لیسے سے ٹھوک دیتی ہے اللہ مجھے وقت دے گا ایک انجینئر نے یا اس سے محتاج جملہ ہے ایک انجینئر کے ذریعے ایک ہزار سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف دس سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں صرف موت نہیں مرے کتے کی موت انہوں نے ایک ہزار سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا دس سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی گیا جائیں دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے لوگ ان کے نام کتنے اتنا ناموں کے ساتھ لیتے تھے آگے لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز مان رہی ہیں اب ان کے اوپا ہونا ہی کچھ ہونا ہے تو یہ چینج آئی ہے ہم نے پریٹیکلی ثابت کیا ہے کہ آپ نے اگر اس امت کو اس شخص کے قدموں تک پہنچانا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے تو جن کی قبریں یہاں منہی ہوئی ہیں نا ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور اور ان ساری باتوں پہ میں صرف ان کی پبلی کو اٹریسٹ کروں اور بڑے اترانس کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں اپنے نظریات کے ساتھ کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلوی بھی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں جو بندی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی موسیقی یو اجہاں اور موسیقی سے بھی کہتے ہیں